سادھی لکھی سادھی was very popular ہماری اس زمانے کی انیسویں صدی میں گلستان و بوستان تمام نسابوں میں پڑھا ہی جاتی تھی حالی نے جو اردو میں سادھی کی جو سوانے لکھی ہے دیکھیں ہمارے پاس شبلی سے بہتر سوانے نگاہ ہوا ہی ہے اس پر میں بات کروں لیکن اگر شبلی کے بعد اگر کوئی سوانے نگاہ ہے تو وہ حالی ہے مخصوصا سادھی پر وہ کام کیا کہ شبلی نے پھر سادھی کو ہاتھ میں ہی لگایا تین سوانے آپ کو ملیں گی ایک حیات سادھی ایک یادگار غالب ایک حیات جعبیت یادگار غالب غالب پہلے حصے میں ان کی شخصیت ان کی حالات دوسرے حصے میں ان کے فن پر دیوی کمال ہے ایک سو سال میں غالب پر اٹھارہ سو کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن آج بھی ان اٹھارہ سو کتابوں میں یادگار غالب اپنا عظیم ترین مقام رکھتی ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ جس طریقے سے قطرے میں دجلہ دیکھا ہے اور پھر دکھایا گیا ہے اس سے لوگ بہت مستفید ہوئے حالی کی چھے اولادیں تھے تین بچپنے میں فور تھے بڑا بیٹا اقلاق حسین بڑے بھائی نے کو اگلے دیا گھر میں بڑی اعوال انعیت فاطمہ تھی اور چھوٹا بیٹا سجادہ سین جو 1946 نے گزر گئے بات یہ میں کہنا ہوں کہ حیات جعوید سرسید تو چاہتے تھے کہ شبلی لکھیں مختلف داستانیں ملتی ہیں یہاں تک کہ کسی نے مدینہ میں خواب نہیں بھی دیکھا کہ شبلی سرسید کی سوالیں لکھ رہے ہیں لیکن شبلی نے خبور نہیں کیا سرسید چاہتے تھے کہ شبلی کا خلم ان کی سوالیں لکھیں لیکن حالی میں بھی دیکھا سات سال لگے خود آئین علیہ سرسید کے ساتھ بہت کچھ وقت سر کیا لیکن افسوس کہ حیات جعوید کو سرسید نہیں دیکھ سکے اس وجہ سے کہ سرسید کے انتخاب کے دو سال بار یہ شایع ہوئی دیکھئے چھپ نہیں سکتا ہے شایعر شیعر کے چھپنے کے بعد اسی طریقے سے خودو جب چھپ جاتے ہیں تو گفتگو چھپ نہیں سکتے ہیں میں باز وقت سوچتا ہوں کہ ہمارا جو اردو معاشرہ ہے جس کے ہم فرد ہیں ہم لوگ کیوں ظاہری ایک بات کرتے ہیں اور پشت پردہ اور ایک بات کرتے ہیں یہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کیا ہم نے اس کو ایز میراس اور ارسن پایا ہے حیات جعوید اگر آپ پڑھیں تو آپ جان لیں گے یقینا جیسا کہ مقدمے میں لکھا ہے فالی نے کہ میں خبول کرتا ہوں کہ اس میں ایوب ہیں اس میں کوتایاں ہیں اس میں بہت سے چیزوں کو میں نے پوری طریقے سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی یہ میری بزاعت ہے یہ میری بزاعت ہے یہ میری طاقت ہے لیکن جس طریقے سے اس کا ریاکشن ہوا وہ سن لی جائے شاید پوریوں سے نہیں بیان کر سکتے ہیں مولوی عبدالحق ظاہران تو تاریخ کرتے ہیں لیکن خط میں لکھتے ہیں یہ وہی خصلت ہے جس کو اہل ایران یاد فروشی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور ہماری زبان چھڑک چھڑک بیچنا کہتی ہے بابا اردو کا جملہ حالی کی آیات جعبت پر وحید الدین سلیم کا جملہ سکتے ہیں حالی نے دیوانچے میں اس عمر کا وعدہ کیا ہے جس عمر کا وعدہ کیا ہے اس کو وہ ایک شامہ شامہ بھی پورا نہیں کر سکے یعنی ایک ذرہ برابر بھی پورا نہیں کر سکے جہاں انہوں نے سرسید کی تفسیر کی بحث کی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بحث طولانی ہوگی ادھورہ چھوڑ دیا میں نے کی مطبع پڑا یہ حصہ نہیں ادھورہ نہیں چھوڑا جہاں پر اختلاف کیا اختلاف کیا جہاں پر اختلاف نہیں کر سکتے تھے حالی مفسر قرآن نہیں تھے حالی عالمِ علومِ قرآن سے پوری طریقے سے واقع نہیں تھے جس کا انہوں نے یہاں پت کیا تو اس کو درگزر کرتے ہوئے آگے پڑھے حبید الرحمان خان شیروانی خط میں لکھتے ہیں شبلی لکھتے ہیں اپنے دوست کو کتاب المناقب یعنی حیات جعوید سرسید کے منخبتوں کی کتاب ہے ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں شبلی وہ محض دعویٰ کرتے ہیں واقعات کی شہادت پیش نہیں کرتے بہرحال میں حیات جعوید کو مدلل مدہ ہی کرتا شاگرد رشید شبلی کے سلیمان ندری یہ پہلے جولے بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کس خوبصورتی سے استاد نے مدہ ہیے مدلل کہا ہے یعنی جب مدہ ہی دلیل کے ساتھ ہو تو کوئی بات پہلی نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں سکولر سے یہ ہی کہوں گا بی آنسٹ تحقیق 21 صدی کی مانوی درجے پر یہ ہے کہ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہو محقق ہوتے ہو قلم اگر ہاتھ میں ہو تو انصاف و عدالت اور شعور کے ساتھ ہو ورنہ اس ٹاپک کو مت چھوڑیے کوئی دوسرا آئے گا آپ کی جگہ وہ کام انجام دے گا ورنہ دو ہزار چودہ میں پوڈیم سے اس طرح کے جملے سنائے جائیں ہیں تحقیق میں کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتے ہیں آپ نے دیکھا یہ عظیم لوگوں کی سوانوں سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں آپ یقیق مانئے کہ میں نے ایک لیبریوی جس میں تیرہ چودہ ہزار کتاب ہیں جس میں پندرہ سو سے زیادہ مختوتات ہیں اور میرا دل جانتا ہے کہ مجھے یہ آپ کہاں سے لگے یہ روشنی کہاں سے میری یہ روشنی مجھے شیبلی سے میری شیبلی کتابوں کو جمع کرتی تھی شیبلی بہت ہی متوسط خاندان سے شیبلی نے جتنی بھی کتابیں جمع کی ندوہ کو دے دی اور جب اپنی آخریوں آزمگڑھ آئے تو تین سو کتابیں آزمگڑھ کو دے دی اپنا باق اور اس میں جو چھوٹے تین گھر تھے اس کو بھی دار المصنفی کے لیے حوالے کر دیا شیبلی خود لکھتے ہیں کہ نخاص کے بازار میں میں صبح صبح جاتا اور جا کر وہ کتابیں خرید تھا اور ان کو ایک مقطوطہ ملا تھا شاہ جہاں کی بیٹی جہاں ہارا تھا ایک سو روپے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سو روپے شیبلی نے کیسے دی تو اس نے اسے کو حاصل کیا تو اس سے ہم کو ایک روشنی ملتی ہے کہ کس طریقے سے اگر ہماری سوسائٹی ایسی ہے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ دس میلین کی ایک عمارت کل بنانے ہیں لیکن اگر عدب کا ایک کاغذ گم ہو جائے تو اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا مقطوطات کی جماوری مقطوطات کی حفاظت مقطوطات کو ایک امانت گھر تک پہنچانا ماننے سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس شخص پر واجب ہے اسی وجہ سے میں نے اعلان کیا ہے کہ میری جو لیبریری ہے نہ میری بیوی سے تعلق رکھتی ہے نہ میرے بچوں کا مال ہے نہ میرے بھائیوں کا ہے یہ صرف اور صرف اردو قوم کا ہے جس کے لئے ہم نے ایک وسیعت اور ایک بل بنائی ہے شبلی شاعر تھے اردو اور پارسی لیکن کبھی اپنے آپ کو شاعر کی طرح سے پیش نہیں کیا انیس سو دو میں انیس سو دہ دس میں ان کے مرنے سے چار ساتھ رہے زفر الملک علوی نے مجموعہ کلام شبلی کے نام سے شاعر کیا جو وہ کمی نہیں دیا اس کے تیس سال شبلی کے عظیم شاگر سلیمان ندوی نے انیس سو چالیس میں کلیات شبلی شاعر کیا جو مسلسل چھپتا رہتا ہے وہ ایک بڑا اوندہ کام جو سلیمان ندوی نے کیا وہ یہ ہے کہ شبلی کی شاعری کو چار ادوار میں تقسیم کیا شبلی بچپنے میں اپنا تخلص تسلیم کرتے تھے اور اس کے بعد شبلی بنے تو پہلے ان کا جو تخلص تھا وہ تسلیم اور اس زمانے میں وہ بزنے گئے تھے تو پہلا دور وہ ہے جو شبلی بچپنے سے لے کر علیگر پہنچنے تک شیر کہتے ہیں دوسرا دور وہ ہے جب وہ علیگر میں ہیں تو علیگر کے معقول میں جو خسائت کہے جو نظمیں کہیں جو مسنویات کہیں کیونکہ علیگر میں جب کوئی شخصیت آتی اور یہ اس وہاں کے اسسٹینٹ پروفیسر تھے تو سرسیدوں سے کہتے کہ فلانی آ رہا ہے کچھ لکھ دو تو وہ کسی طریقے سے ایک خسیدہ ایک مسنوی ایک نظم سناتی تیسرا دور وہ ہے جو شبلی نے ہیدر آباد اور لکھنوں میں رہ کر شائری کی اور چوتہ اور آخری دور آزم بڑکا ہے اصل میں یہ رکھ صحیح میں بیعات ہوتے تھے پہلے ضروری نہیں تھا کہ فطری شائع کی یہ ڈپٹی نظیر احمد کی بھی عادت تھی جس کو سلمان ندبی نے لکھا ہے کہ ڈپٹی نظیر احمد ہر ایک اپنا مذہبون یا خطاوت کرنے سے پہلے اپنی جیب سے ایک نظم نکالتے اور ایک نظم نکال کر پڑھتے شائعی کرتے اور لوگ بور ہوتے تو جب لوگ بور ہونے لگتے تو خود ایک شیر اپنی طرف سے پڑھتے وہ شیر کیا تھا جو ڈپٹی نظیر احمد پڑھتے تھے تم اپنی نصر کو لو نظم کو چھوڑو نظیر احمد تم اپنی نصر کو لو نظم کو چھوڑو نظیر احمد کہ اس کے واسطے موضوع ہیں حالی اور نومانی تو اس طرح سے یہ ان کا شعار تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے اہل فہم اقتصابی شعار ہوتے تھے تین یا چار منٹ میں یا پانچ منٹ میں گفتگو تمام ہوگی کیونکہ یہ تو گفتگو آپ کے لئے تلانی ہوگی تصانیف جو ہیں شبلی کے کہ سوانے نگاری جو شبلی نے کی ہے المامون سیرت و نمان الفاروق سوانے مولوی روم مولانا روم ہر ایک کتاب اپنی جگہ پر ایک پورا چاپٹر ہے جس پر بڑی محنت ہے اور میرے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ این چیزوں پر گفتگو کروں سیرت نگاری دیکھیں تو پانچ جلدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی اور علم القلام اور علم القلام کیا ہے یعنی اخلی مناطق اور منطق سے مذہب کے جو اخائد ہیں اس پر ثابت کیا جائے اور جو لوگ علم القلام سے استفادہ کرتے ہیں ان کو متقلمین کہتے ہیں یہ پورا چاپٹر بڑا خوشک چاپٹر ہے لیکن کمال کیا ہے علم القلام اور علم القلام میں جس میں متقلمین کی جو جماعتیں ہیں اشائرہ اور متضلہ اور دوسروں کے جو برد ہیں ان کو ظاہر کیا ہے ایک کام جو شبری نے کیا وہ موازنہ ہے اور موازنہ اپنی جگہ پر ایک بہت امدہ چیز ہے جس پر ہم نے کافی گفتگو کی ہے بس سوال یہ ہے کہ کیا شبری اور حالی میں ششمہ کے معاصلانہ تھی جیسے مہدی افادی نے لکھا شبری خود کہتے ہیں کہ میرا علم ایک دریہ کے معنی تھے اور حالی کا علم ایک کھویں کے معنی تھے میں فراوان علم کا مالک ہوں لیکن گیرائی اور گہرائی علم میں جو ہے وہ حالی کے پاس ہے اکرام کہتے ہیں کہ شبری کا گل سرسید کی طرف سے صاف نہیں تھا انہوں نے سرسید سے انصاف نہیں کیا جبکہ شبری کو سرسید نے شبری بنایا انہوں نے سرسید کی زندگی میں سرسید کی سوانے لکھنے سے انکھار کر دیا پولیٹیکل مسائی شبری کانگلیس کے دوست سرسید کانگلیس کو پسند نہیں کرتے وہی نہیں شبری سرسید کی انگلیس پرستی کو پسند نہیں کرتے اور آپ دیکھ رہے ہیں شبری نے کہا کوئی پوچھے تو میں کہہ دوں گا ہزاروں میں یہ بات رویش سید مرہم خوش آمد تو نہ تھی ہاں مگر یہ ہے کہ تحریک سیاسی کے خلیق ہاں مگر یہ ہے کہ تحریک سیاسی کے خلاف ان کی جو بات تھی آور تھی آمد تو نہ تھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی نظریات سرسید رکھتے ہیں وہ ان کے اوریجنل نہیں تھے خلقے that was copycat اس سے پہلے انہی مسائل کو دوسرے علماء نے اٹھایا ہے ان کی جو بات تھی آورد تھی آمد تو نہ تھی آورد اور آمد شیر پہ کہتے ہیں وہ جو چبائے ہوئے لکمیں ہیں جس کو شاید وہی مضمون کو بانتا ہے جو اس کے پہلے کے پیشین اور متخدمین نے باندھا ہے اس کو کہتے ہیں آورد تو یہ شبلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرسید کی یہ جو سیاسی باتیں تھیں یا سرسید کی لیکن مہدی افادی نے ایک بڑی اندہ بات کہی کہ جو آج کے لیے ریلیونٹ ہے کہ وہ اردو جو چھوکری کی معنی تھے جس پر لوگوں کی انگلیاں ہوتی تھیں جو بازاروں میں پھیرتی تھیں اس کو شبلی کی تصنیفات نے وہ اروج دیا کہ وہ سبقہ بڑھیوں کے ساتھ وہ اندہ بہنوں کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے لی کی معنی یہ ہے کہ فارسی زبان اور عربی کی وہ عظمت جس میں اہلِ قلم اپنے قلم کے گھوڑے دوڑاتے تھے ان کو مجبور کیا کہ اردو کی سرزمین پر اپنی قوتوں کو عظمائیں آپ اردو میں وہ جان ہے کہ اردو میں بات بھی کر سکتے ہو شاعری بھی کر سکتے ہو منتقی گفتگو بھی کر سکتے ہو استعلاحات بھی لاسکتے ہو یہ وہ خوبصورت گندستہ ہے جس کے ہر پھول کا رنگ اور خوش بوجودہ ہے شکریہ محریم ڈیکٹر صلیف تخیہ حافظی صاحب آپ کے مسئلت افروس خطاب سے انہوں کے سبی سامین حاضرین اور طلبہ اور خفزہ نے پسجدت حاصل کی ہوگی اچھی تقریر کی ایک نشان یہ دی ہے کہ یہ نہ صرف بہت سارے سوالات کرتی ہیں بہت سارے سوالات پیدا بھی کرتی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ تخیہ حافظی صاحب کے خطاب کی وجہ سے ہمارے جانوں میں جہاں بہت ساری تشتنگیاں تھی وہ دور بھی ہیں لیکن صاحب صاحب کچھ نئی تشتنگیاں پیدا بھی بھی ہیں کچھ نئے سوالات اوبرے بھی ہیں اور بحث اور مباحثے کے کچھ نئے میدان ہمارے سامنے آئے بھی ہیں تو میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے خصوصا دولبا اور ریسیس کلرز اس تخریر کرتے ہیں میں جو ان کے ذہن میں سوالات ہو رہے ہیں وہ بلا تکلوف پیش کریں مائک موی مائک نے یہاں کا وہ ذمہ دار تعلیم سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس کو آرکت میں لائیں یہ پوشن ہے ہالی نے مقدمہ شہروشاری میں کہا رہا ہے کہ یہ شہرو قصایت کے ناپاک دفتر اس کے آگے جو شہر انہوں نے کہا تو وہ فونر ترسنداز دلیا ہے تو یہ جو شہر ہے ہالی کا خصوصاً گزر کے اوبر میں نے کافی تندیق کی ہے اور کیونکہ اس زمانے میں گزر سب سے مقبول تلیم سلسل سخن میں اپدو زبان کی اور رشیدام صدیقی نے کہا گزر وہ دو شہری کیابر ہوئے تو اس شہر کی کسی سلی میں کیا معنیت ہے میرا سوال یعنی آپ اس شہر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں گزر کے شہر میں لفظ سنڈاز استعمال کیا بہت اچھا سوال ہے حالی نئی شاعری کے بنیاد گزاروں میں شامل ہیں اگر آپ متعلیہ کریں انیسویں صدی کی غزل وہ شاید لکنو کی ہو یا دہلی کی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں چومہ چاٹی کی شاعری کے علاوہ اور کچھ نہیں جو مضامی اس خدر بوسیتا اور اس خدر آپ کے موضوع سے ہٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو گھنا جائے گی حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفاتیر جو ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں حالی اس کے بعد کے چیز میں بتاتا ہوں حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اشار ہیں جس سے قوم صدر نہیں سکتی نہ زبان کہ اردو کی تحصیل پل سکتی آگے بڑھ کر کہتے ہیں آلی کہ آج کے زمانے میں بڑے بڑے شورا کے نام